اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل انسائٹ لی میں ایک بار پھر خوش آمدید اس چینل پر ہم لاتے ہیں آپ کے لیے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کا پریس کرنا مت بھولئے گا ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے خوبصورت ساحلوں کی سردھمین برازیل کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ برازیل کس طرح ایک ملک بنا برازیل نے تاریخ کے کتنے علمناک زہم اپنے سینے پر لیے ہیں اور برازیل کے وہ حقائق جانیں گے جو برازیل کو باقی ملکوں سے بہت ہی مختلف بناتے ہیں دوستو ہر ملک اپنے اندر ایک الگ ہی کہانی سموئے ہوتا ہے اور ہر ملک کی تاریخ اور کلچر یکسر مختلف ہوتے ہیں اسی طرح برازیل کی بھی اپنی ہی ایک الگ دردناک تاریخ ہے ویسے تو آزادی کی کوئی بھی جتو جہد قربانیوں اور علمناک حقائق سے ماروا نہیں ہوتی مگر برازیل کی تاریخ اس لئے بھی بہت منفرد ہے کہ یہ ملک گلاموں کی آزادی کی تحریک کی جتو جہد کے نتیجے میں ایک الگ اور آزاد شناخت کا مالک بنا دوستو اس کی خوبصورت سرزمین کے چرچے اور سامپوں کی داستانیں تو تقریبا ہر ایک نے سن رکھی ہیں اور یہ ملک ویسے بھی فوٹبال کی دنیا میں اپنے ایک الگ ہی پہچان رکھتا ہے کہتے ہیں کہ برازیلی بینا آکسیجن کی تو رہ سکتے ہیں مگر فوٹبال کے بینا نہیں رہ سکتے برازیل رکبے کے لحاظ سے دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے اور آبادی کے لحاظ سے اس ملک کا شمار چھڑے نمبر پر ہوتا ہے ناظرین یہ تو تھی برازیل کے بارے میں کچھ معلومات اب بات کرتے ہیں برازیل کی تاریخ کی برازیل کی تاریخ کی اس داستان کا آگاز ہوتا ہے پندرویں صدی سے جب پورتگالیوں نے اس پورامن علاقے پر قبضہ کر لیا تھا یہ ایک ایسا علاقہ تھا جو کہ دنیا کے نقشے پر کسی شناکت کا حامل نہیں تھا یہ علاقہ پندرویں صدی میں ایک پورتگالی آفیسر نے دریافت کیا تھا جسے دنیا آج برازیل کے نام سے جانتی ہے ناظرین پورتگالیوں نے جب دیکھا کہ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے تو انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا برازیل دنیا بر میں سب سے زیادہ گلاموں کے حوالے سے جانا جاتا ہے پورتگالی افریقہ سے سمندر کے راستے گلام لائے کرتے تھے اور انہیں لاکر برازیل میں ان سے کاشتکاری اور دوسرے مشکت طلب کام کرواتے تھے پورتگالیوں کی تاریخ ان کے ظلم کے کارناموں سے بھری پڑی ہے وہ گلاموں کے ساتھ نہائیت ناروا سلوک رکھتے تھے اگر سمندری راستے سے گلاموں کی ترسیل کے دوران کوئی گلام مر جاتا تھا تو وہ اسے کوڑے کچرے کے ساتھ پہاڑ سے نیچے پھینک دیتے تھے اور اس طرح کوئی لاش کے بارے میں جان ہی نہیں پاتا تھا ویسے تو گلاموں کی تاریخ پر اگر جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے کیونکہ گلاموں کے ساتھ بہت ظلم و ستم کیا جاتا تھا اگر آج کے ترقی آفتہ چین کی ہی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیوارے چین کی تعمیر کرنے کے دوران نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیوں کے چراغ گل کیے گئے تھے اسی طرح کے ظلم کی داستان پرتگالیوں نے برازیل میں بھی برپا کی تھی پرتگالیوں نے تقریباً سات لاکھ گلاموں کو سمندر کے راستے برازیل لاکر گلامی کی کڑی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا ناظرین جب بھی کوئی کو مسلسل گلامی کی زنجیروں میں جکڑ لی جاتی ہے تو ایک لمبے عرصے تک وہ اپنے ضمیروں کو تھپک تھپک کر سلا دیتے ہیں مگر جب بھی ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھ کر سوئے ہوئے زمیروں کو جگانے کی کوشش کرتا ہے اور خود پر چپ چاپ ظلم برداشت کرتے لوگوں میں شعور پیدا کرتا ہے تو وہ لوگ پھر مل کر انقلاب بھرپا کرتے ہیں ایسی ہی ایک تحریک نے برازیل کے گلاموں میں جنم لیا تھا بلاخر گلامی کی زنجیروں میں جکڑے ان لوگوں نے آزادی کی ایک تحریک چلائی اور انیسویں صدی کے آغاز میں وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور دنیا کے نقشے پر برازیل ایک الگ اور آزاد ریاست کے طور پر ابر کر سامنے آیا اٹھارہ سو بائس میں برازیل کی سلطنت نے پرتگال سے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور اٹھارہ سو چوبیس میں نئے آزاد ملک نے ایک نیا آئین پایا الیادیگی کا عمل پور امن تھا اور اسے پرتگال کی طرف سے کسی مضاہمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا برازیل کی سلطنت کو پرتگال اور برطانوی سلطنت نے ایک آزاد قوم کے طور پر تسلیم کیا تھا ملکی آزادی نے اپنی تاریخ میں ایک نئے باب کا آگاز کیا کیونکہ برازیل بلاہر ایک خود مختار قوم کے طور پر اپنا راستہ تیہ کرنے میں کامیاب رہا ملکی معشیت ترقی کرتی رہی اور اس نے اپنا سیاسی اور قانونی نظام تیار کیا برازیل نے لاتینی امریکہ میں گلامی کے خاتمے کے پھیلاو میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا کیونکہ یہ ملک مغربی نصف قررہ میں اٹھارہ سو اٹھاسی میں گلامی کو ہتم کرنے والے آخری ممالک میں سے ایک تھا آخر میں برازیل کا پرتگال سے آزادی کا سفر معاشی سماجی اور سیاسی عوامل کے پیچیتہ تعمل سے تشکیل پایا ملکی کالونی سے ایک آزاد قوم میں منتقلی کلیدی افراد کے اقدامات اور برازیل کے لوگوں میں کوبی شناخت کے بڑھتے ہوئے احساس کی وجہ سے ہوئی دوستو برازیل نام کا مطلب ہوتا ہے انگارے کی طرح سرخ دراصل یہ نام برازیل کے ساحل پر موجود ایک درخت کے نام پر رکھا گیا تھا اس درخت سے سرخ رنگ حاصل کیا جاتا ہے یہ تو تھی برازیل کی تاریخ اب بات کرتے ہیں برازیل کی خوبصورتی کی اور ان فیکٹس کی جو برازیل کو دنیا بھر میں انفرادیت دیتے ہیں ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمازون کے رین فورسٹ کا ساٹھ فیصد حصہ برازیل میں آتا ہے جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ فوٹبال کی دنیا میں برازیل کا کوئی سانی نہیں برازیل نے فوٹبال کے پانچ ورل کپ جیت کر فوٹبال کی دنیا میں تہل کا مچا دیا تھا برازیل کا ایک نارہ بہت مشہور ہے جس کا مطلب ہے آرڈر اینڈ پراغریس برازیل اپنی موسیقی خاص طور پر سامبا اور بوسا نوہ اور اس کے آلہ توانائی والے رکس سامبا کے لیے بھی مشہور تھا ہر سال ملک ریو ڈی جنیرو کے شہر میں دنیا کا سب سے بڑا کارنیول منقت کرتا تھا جس نے دنیا برس سے لاکھوں ظاہرین کو اپنی طرف متوجہ کیا یہ دنیا کا واحد ملک تھا جس کی سرکاری زبان پورتگالی تھی برازیل دنیا کی کچھ اہم ترین فصلوں کا بھی ایک بڑا پروڈیوسر تھا بشمول کافی اورنج جوس سویا بین اور گائے کا گوشت دنیا کے ہتنرک ترین سامبوں کا جزیرہ بھی برازیل میں ہے ناظرین برازیل میں چار ہزار ائرپورٹس ہیں ائرپورٹس کی تعداد میں برازیل دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے ناظرین یہ تھی برازیل کی تاریخ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ